مطال سے محبوب کی سننا کی لے خدمہ ڈنگ کا یہ تیرے دن کا دنیا میں بجا دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب نے بلی من الصالحین فبشوناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعی قال يا بنای انی ارى في المنام انی اذبحك انی اذبحك فرم ماذا ترى قال يا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وہ سوے لالازار پھرتے ہیں موسوے لالازار پھرتے ہیں وہ سوے لالازار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں آہ کل عیش تو کیے ہم نے آہ کل عیش تو کیے ہم نے آج وہ بے قرار پھرتے ہیں آج وہ بے قرار پھرتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے شیدہ ہزار پھرتے ہیں تجھ سے شیدہ ہزار پھرتے ہیں وہ سوے لا لازار پھرتے ہیں تیرے در اے بہار پھرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکا یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وصحابکا یا نور اللہ اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے نیت المؤمنِ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِهِ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے نیت مندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے حسبحال حصول ثواب کے لیے نگاہ نیچی کیے توجہ کے ساتھ اچھی اچھی نیتیں کرتے جائیے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں مدنی مذاکرے میں اول تاخر شرکت کروں گا کپڑے یا بدن داڑی یا سر کے بال سہلانے دھاگے نوچنے فرش پر انگلیوں سے کھیلنے ادھر ادھر دیکھنے باتیں کرنے ٹیک لگانے پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگائی کا باعث بننے گھٹنوں میں سر رکھنے دوسرے کو اشارے کرنے اٹھ کر چل پڑھنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علمِ دین کی تعظیم کی خاطئر جہاں تک ہو سکا دوزہ انہوں بیٹھ کر علمِ دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوگا سلو علیہ الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمائع آواز سے جواب دوں گا ضرورت سمٹ کر سرک کر دوسرے کے لیے جگہ اشارہ کروں گا دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا گورنے جڑکنے علجنے جگڑنے سے بچوں گا خاص خاص باتیں لکھوں گا حسب موقع عجز و جل صل اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اور رحمت اللہ تعالیٰ لے پڑھوں گا مدنی مذاکر ہے کہ بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا بنیت ادائے سنت بات کرتے ہو مسکرہ تر ہوں گا مزید اپنے لیے بھی نیتیں بڑھا لیتا ہوں دروت شریف کی فضیلت وطا کر سلو علی الحبیب کہوں گا خود بھی دروت شریف پڑھوں گا دوسروں کو بھی پڑھنے کی اس طرح درغیب دوں گا اعتقاف کی نیت کروں گا اور کرواؤں گا ادعو الہ سبیل ربکا بالحکمت والمعذت الحسنہ ترجمہ کنزول ایمان اپنے رب عز و جل کی را کی طرف بلاو پکی تدبیر اور اچھی نصیت سے میں دیئے ہوئے احکام کی تعمیل کروں گا اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک یہ ہے کہ پیرا بھی کروں گا نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا عربی و انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا یعنی اپنی علمیت کی دھاک بٹھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا مدنی قافلے مدنی نامات نیز علاقہ دورہ برا نیکی کی دعوت دار المدینہ مدرست المدینہ جامیت المدینہ وغیرہ کی رغبت دیناوں گا نظر کی حفاظت کے عادت بنانے خاطر سوال جواب کے دوران بلکہ ویسے ہی بیٹھے بیٹھے آتے جاتے بھی حتی علمکان نگائیں نیکی رکھوں گا کہکہ لگانے اور لگوانے سے بچوں گا فالتو جملے اور غیر ضروری الفاظ سے اجتناب کروں گا آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی جو نیکیاں میرے پاس ہیں ان پر اللہ کی رحمت سے ملنے والا ثواب برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جملہ انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امات المؤمنین شہیدان و حسیران کربلہ جمیع اہل بیت اطوہار تمام صحابہ و تابعین و طبعے تابعین قیمہ مجتہدین علماء کاملین مشایخ عاملین جملہ بزرگان دین خصوصا ہمارے امام آدم ہمارے غوث آدم ہمارے غریب نواز حجت الاسلام امام غزالی میرے آقا علیہ حضرت صدر شریعہ صدر الفاظل قطب مدینہ مفتی دعوت اسلامی حجی مشتاق تمام مبلغات و مبلغین مرحومین وقف مدینہ پتیس ماہ و بارہ ماہ کے مدنی کافلوں کے مسافر اور جملہ عاشقان رسول فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر دروت پاک نہ پڑا اس نے جفا کی جب کبھی داخل مسجد ہوا کریں یاد کر کے اعتقاف کی نیت ضرور کلیہ کریں نیت دل کے ارادے کا نام ہے دل میں نیت ہونا ہی کافی ہے زبان سے دورہ لینا زیادہ اچھا جبکہ نیت دل میں موجود ہو یاد رکھئے مسجد میں کھانا پینا سونا سغری افطاری یہ سب شرعن جائز نہیں اگر اعتقاف کی نیت تھی تو جائز ہو جائیں گے الحمدللہ آج ذو الحجت الحرام چودہ سو باتیس سنہ حجری کی ساتویں شب ہے تبلیغ قرآن و سنتی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے آپ سوالات کیجئے ہر سوال کا جواب اور وہ بھی بسوابہ بدے پاؤں گے ضروری نہیں بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا آپ نے موقف پر بلاوجہ اڑتا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز وجل کسی کے گھر میں اگر میت ہو جاتی ہے اور عورتیں اپنے آپ کو پیٹتی ہیں مارتی ہیں تو مرائی مرمانی اس حوالے سے کچھ رہنمائی فرمائیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے اور اس صورت میں اگر جو یہ کر چکے ہیں ان کے لئے کیا کرنا چاہیے اپنے مو پر تماشے مارنا ہاتھ منے بال بکھیرنا اور یہ سب مسئیبت کے موقع پر ایسا کرنا حدیث پاک میں سختی سے اس کو منع کیا گیا ہے چرعن نوحہ جو ہے وہ احرام ہے نوحے کی تعریف یہ ہے کہ چیخ چک کر رونا اور روتے ہوئے مردے کے وہ اوصاف بیان کرنا جو اس میں نہ ہوں یعنی وہ تعریفیں بیان کرنا جو اس میں نہ ہوں تو یہ نوحہ جو ہے یہ حرام ہے مزید یہ باہر شریعت جلد اول صفحہ نمبر 854 تا 55 پر ہے گریبان پھارنا مو نوچنا بال کھولنا سر پر خاک ڈالنا سینہ کوٹنا ران پر ہاتھ مارنا یہ سب جاہلیت کے کام ہیں اور حرام کسی کے میت پر مصیبت پر اس طرح لوگ کرتے ہیں تو یہ حرام ہے بخاری اور مسلم شریف کی حدیثیں ہیں فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مو پر تماشا مارے اور گریبان پھارے اور جاہلیت کا پکار نہ پکارے یعنی نوحہ کرے وہ ہم سے نہیں ہاں جو ایسا کر چکا ہے وہ کیا کرے تو اس کے لئے یہ ہے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے سچے دل سے توبہ کرے یہ مرد نوحہ کرے اور عورت کرے ہیں یہ عورت کے تذکریں اس لئے ہوتے ہیں کہ عورت یہ عمل زیادہ کرتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ مرد کو جائز ہے مرد عورت دونوں کے لئے نوحہ حرام ہے تو جس نے بھی کیا اس کے لئے واجب ہے کہ وہ توبہ کرے اللہ کی بارگاہ میں گرگڑا کر توبہ کرے اور اہد بھی کرے کہ آئندہ نہیں کروں گا اللہ کی رحمت سے قبول کی امید بھی رکھیں انشاءاللہ توبہ قبول ہوگی واللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم عز وجل وسل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبیب صلو اللہ تعالیٰ علیہ محمد مدینہ بابا جان گزشتہ دنوں ایک میت میں حاضری کی سعادت ہوئی تھی تو ایک دوسرے کو اہل خانہ مطلب باعصرار یہ کہہ رہے تھے کہ آپ روئیں نہیں روئیں گے تو اس سے میت کو تکلیف ہوگی تو کیا ایسا ہوتا ہے کہ میت پر رونے سے اس میت کو تکلیف ہوتی ہو وہ آنسوں سے رونا جائز ہے بے اختیار جو آنسو آتے ہیں رحمت ہے لیکن ایک دوسرے کو مناتے ہیں تو منانے بھی کیا آرج ہے اب وہ روئے ہی چلا جا رہا ہے روئے ہی چلا جا رہا ہے تو لوگ تسلی تو دیں گے نا تسلی دینا تو جائز بلکہ کارے ثواب ہے اگر حسن نیت کے ساتھ دے گا تو اس کو یہی تو تازیت ہے ورنہ وہ ٹھیک ہے رونے تو اس کو پڑا رہے گا خود ہی چپ مرے گا یہ سے تھوڑی اس کو چپ مرنے نہیں دینا ہے بلکہ چپ کرانا ہے تو آخر کار آدمی کب تک روئے گا چپ ہوئی جائے گا تازیت ہے یہی کہ اس کو مطلب اس کی افسوس کا اظہار کرے اور کوئی صبر کی دعا کرے صبر کی تلقین کرے روایت میں ہے تو اسی کہ جب اس پر عزیز روتے ہیں تو میت بھی رونے لگتی ہے حدیث تو ایسی باہر شریعت جلد اول صفغہ آٹھ سو چھپن پر ہے فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے آکھ کے آنسو اور دل کے غم کے سبب اللہ تعالی عذاب نہیں فرماتا اور زبان کی طرح بشارہ کر کے فرمایا لیکن اس کے سبب عذاب یا رحم فرماتا ہے اور گھر والوں کے رونے کی وجہ سے میت پر عذاب ہوتا ہے اس کا خلاصہ یہ لکھا صاحب باہر شریعت نے یعنی جبکہ اس نے وسیعت کی ہو یا وہاں رونے کا رواج ہو اور منعہ نہ کیا ہو واللہ تعالی علم یا یہ مراد ہے کہ ان کے رونے سے اسے تکلیف ہوتی ہے کہ دوسری حدیث میں آیا اے اللہ کے بندو اپنے مردے کو تکلیف نہ دو جب تم رونے لگتے ہو وہ بھی روتا ہے ایک اور فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے جس پر نوحہ کیا گیا قیامت کے دن اس نوحے کے سبب اس پر عذاب ہوگا یعنی انہی صورتوں میں کن صورتوں میں کہ یا تو اس نے وسیعت کی تھی یا وہاں یہ نوحہ کرنے کا رواج تھا اور اس نے منع نہ کیا تھا تو اب نوحہ کرنے کا رواج تو ہے ہر ایک کو چاہیے منع کر دیں میں نے اپنے گھر میں منع کیا ہوا ہے کہ میں تو ویسے ہی گن پوائنٹ پر ہوں تو ویسے ہر ایک گن پوائنٹ پر رہی ہوں تو سب کی موت اب مجھے کس انداز میں موت آتی ہے مجھے نہیں پتا لیکن برسوں ہوئے میں نے منع کیا ہوا ہے اور لکھ کر بھی دے دیا ہے وسیعت نامہ مدنی وسیعت نامہ پڑھ لیجئے اس کے مطابق آپ بھی وسیعت ایک کر دیجئے اگر ہو سکے تو زبانی کہہ دیجئے کہ دیکھئے وہ کوئی بھروسہ نہیں ہے موت کب آئے ہے نا بوڑے کو ہاتھ ہی نہیں جوان چلا جاتا ہے مریض جو نزعہ کے عالم میں اس کی روح نکلتے نکلتی ہے ہٹا کٹا جوان جو حادثے کی شکار ہو کر دیکھتے دیکھتے دم توڑ جاتا ہے تو ہوتا رہتا ہے تو روز مرہا کے معمول آتے ہیں ہمارے ہاں تو اس لیے ہرے کو چاہیے کہ وہ گھر میں یہ بول دے باقی ہے انہیں اس وقت نوہے کا رواج یعنی رونا دھونا پیٹنا اور ایک ایک سے ایک رواج ہے کوئی بھی غیر جائز رسم نہیں کرنی میری میت پر بھلے گھر والے آپ کو خاموش کریں گے کیا بولتا ہے اے چھپ کر آپ اپنی جو یا لکھ کر دے دینا آپ اپنی جو بھی ہے میں جو عرض کرنا معافی ضمیر وہ بول دینا میں اتیاطاً آپ کو بولتا ہوں اللہ آپ سے دعا کرے کہ میری عمر لمبی ہو مگر آفیت کے ساتھ اور سننا تو بھری طویل زندگی گناہ بھری طویل زندگی نہیں ٹھیک نیکیوں بھری طویل زندگی چاہیے اپنے وہ شہاتار پر ہلان رحمت کی نظر رکھنا شہاتار پر ہلان رحمت کی نظر رکھنا میرے عطار پر ہلان رحمت کی نظر رکھنا کرے دن رات بس سنت کی خدمت یا رسول اللہ کرے دن رات سنت کی خدمت یا رسول اللہ شہاتار پر ہلان رحمت کی نظر رکھنا شہاتار پر ہلان رحمت کی نظر رکھنا کرے دن رات بس سنت کی خدمت یا رسول اللہ کرے دن رات بس سنت کی خدمت یا رسول اللہ سلوہ 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 علیہ سلوہ علیہ عمد السلام علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بابا جان کی خدمت میں سوال آرز ہے میرا نام شکیل احمد ہے اور میں مسکت سے بات کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ ہماری قبر سے لے کر آخرت میں اٹھنے تک کی زندگی جو ہے یا ہوتی ہے اس کے بارے میں مجھے معلوم کرنا ہے قبر کی جو قبر و قیامت حشر بلکہ اٹھنا جو ہے نا وہ ہشر میں ہوتا ہے تو قبر و ہشر کے درمیان کا جو پیریڈ ہے اس کو برزخ کہتے ہیں برزخ کے لفظی معنی ہوتا ہے آڑ آڑ پردہ تو یہ زندگی جو ہے نا یہ زندہ انسانوں کو اس کا شعور نہیں ہوتا ادراک نہیں ہوتا وہ اس کو سمجھ نہیں سکتے ان کو پتا نہیں ہوتا کہ بظاہر تو میت جو ہے اس کو کیرتے ہیں پھارتے ہیں کیڑے بکھا جاتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے لیکن یہ اس کی ایک اپنی زندگی کا جو سلسلہ وہ بھی چل رہا ہے کیونکہ بندہ گل جائے جل جائے سڑ جائے جو بھی ہو لیکن ریڑ کی ہڈی میں ایک ذرہ ہوتا ہے اس کا نام ہے عجب الزمب اور اس کو نہ آگ جلا سکتی ہے نہ مٹی گلا سکتی ہے جلتا گلتا نہیں ہے اسی پر تمام جسم کی ترقیب بنتی ہے جسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے پھر کڑی الجوان ہوتا ہے پھر وہ مریض ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے پھر سکڑ جاتا ہے وہ جھک جاتی ہے کمر اور کانٹا ہو جاتا ہے بعض وقت سکر پھر کھاتا پیتا ہے بعض وقت تو فربا ہو جاتا ہے لیکن اس کی اصل جو ہے وہ عجب الزمب بنیات وہ بہرحال وہ قائم رہتی ہے تو قیامت کے دن بھی اسی پر اس کی یعنی کہ وہ ٹھان ہوگی اور اسی پر اس کے جسم جو ہے وہ ترقیب پائے گا وہ باقی رہتا ہے تو یوں جسم کا وہ حصہ ہے اور جسم اور روح دونوں پر ثواب اور عذاب مرتب ہوتا ہے اب جیسے وہ جنت کا باغ بن گئی قبر حالانکہ بظاہر تو اس کا جسم سڑ گل گیا ہر ایک کا جسم قائم تو نہیں رہتا اور جس کا جسم قائم رہ گیا مرنے کے بعد قبر میں اب وہ جنتی ہی ہے اس کی یقینی خبر نبی دے سکتا ہے ہم نہیں دے سکتے اسی طرح جو گل سڑ گیا کیڑے پڑ گئے پھٹ پھٹا گیا نعوذ باللہ وہ جہنمی ہے یہ خبر بھی ہم نہیں دے سکتے بلکہ یہ خبر بھی نبی دیں گے ہمارے لئے یہ پردہ ہے اگر یہ جلنا گلنا سڑنا نہ ہوتا تو پھر تو زمین میں دفن کس کو کہا کرتے ہیں تو بعض مخصوص اشخاص ہوتے ہیں جن کی جن کے وجود کو جسم کو زمین نہیں کھاتی مثلاً انبیاء علیہ السلام کو زمین نہیں کھاتی شہدہ کے لئے بھی آتا ہے کہ وہ بھی زندہ ہیں یا نوجوان عبادت گزار حافظ قرآن جو قرآن پر عمل بھی کرتا ہے ہر حافظ نہیں وہ حافظ قرآن جو قرآن پر عمل کرتا ہے وہ برحال یہ کہ کچھ اقسام ایسی ہیں کہ جن کی جیسا اولیاء اکرام ہیں تو اب یہ مقصوص اقسام ہے کہ جن کی لاش کو زمین نہیں کھاتی باقی وہ لاشوں کو زمین کھا جاتی یہ کیڑے پڑتے ہیں اور کیڑے کھا جاتے ہیں وجود کو پھر یہ کیڑے اب ان کی خوراں ختم ہو گئی تو اب ایک دوسرے کو کھاتے ہیں جو طاقتور ہیں وہ کمزور کو کھا جاتا ہے یہاں تک کہ پھر یہ ان میں سے دو کیڑے جو بڑے ہوتے ہیں قداور وہ بچ جاتے ہیں سب وہ ایک دوسرے کو کھا پی کر حضم کر جاتے ہیں پھر خود بھی مر جاتے ہیں بڑوں سے یہ پہنچ نہیں سکتے ہیں بڑا ان کو کھا جاتا ہے تو یہ بڑے کیڑے اب دو بچ جاتے ہیں اب یہ دونا آپ کو ہزمیں گت Kaw transcript ہوتا ہوتے ہیں ایک دوسرے کو کھانے کے لیے تو وہ ایک جو داقتور ہوتا ہے وہ غالب آتا ہے وہ کمزور کو کھا جاتا ہے اب ایک بڑا کیڑا رہ جاتا ہے اب اس کی خوراک یہی تھی کیڑے جو انسانی جسم نے بنائے تھے اب وہ اکیلہ رہ گیا اب اس کو توبیع بھوکا بھوک سے یہ بھی مر جاتا ہے تو اس طرح یہ برزخ کا اس کے ساتھ سلسلہ رہتا ہے اب اگر وہ نیک بندہ ہے تو اس کے ساتھ وہ جنت کا باغ بنے گی قبر اور یہ اس کو نعمتیں ملیں گی پھر سوالہ جوابات کا سلسلہ تو پہلے ہی ہو چکا اور اگر گناہ گا رہے تو ترہ ترہ کے حضابات ساپائے بچو آگ جو بھی اس کے جیسی جیسا گناہ اور جیسی رب کی ناراضی حسب حصیت اس کو وہ یہ صورتیں ہوں گی اس کی یہاں تک کہ وہ حشر میں اس کو اٹھایا جائے گا یہ مختصر جو کیفیت میں نے ارس کر دی آپ کو یہ برزخ کا معاملہ ہے اور ہمیں نظر نہیں آتا یہ وسوسہ کوئی نہ ذہن ملے کہ بھائی بازوں کو تو شیر کھا جاتا ہے اب شیر کے پیٹے میں بھی کیا کیڑے پیدا ہوں گے اس کو کھائیں گے تو یہ سارا برزخ کا معاملہ ہے شیر کے پیٹے میں ہی اس کے فرشتے بھی پہنچیں گے سوال جواب بھی ہوں گے عذاب سواب بھی ہوگا جنت کی کھڑکی یا جہنم کی کھڑکی کھولنے کا جو عمل ہے حسبے عمل یا حسبے رضا الہی سچی بات تو یہ ہے تو یہ سب اس کے پیٹ میں بھی ہوگا اور یہاں تک کہ اگر وہ کفر پر مرا ہے ایک نہیں دو نہیں چار نہیں نینہ نوے نائنٹی نائن اجدہے اجدہہ بہت بڑا ساموت ہے یہ بھی شیر کے پیٹ میں پہنچ جائیں گے اور اس پر مسلط ہو جائیں گے اس غیر مسلم پر اور اس کو عذاب دیں گے سارا اس کے پیٹ کے شیر کے پیٹ میں ہوگا قبر کا نظام شیر کا پیٹ گوئے اس کی قبر بن جائے گی اسی طرح اگر وہ اس کو دریہ میں چلا گیا ہو تو وہیں اس کی قبر بنے گی تو گھٹر میں ڈوب گیا گر کر تو یہ بھی نہیں ہے جو گھٹر میں ڈوب کر مرا ماذا اللہ ہم اس کو بولے کہ صاحبی ہے جہنمی ہے کوئی اس طرح کا عیب بلا حاجت بیان نہ کیا جائے ہاں اگر کوئی بد مذہب لیٹرین میں مرتا تو اس کو ضرور ڈیکلیر کیا جائے بلکہ اس کی تشریر کی جائے تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں کیونکہ وہ اس کی بد مذہبی مشتہر ہے لوگ جانتے ہیں کہ یہ بد مذہب ہے تو اس سے لوگوں کو بچانے کے لیے کہنے میں حرج نہیں تو موقع کی مناسبت سے عبرت کے لیے بتایا جا سکتا ہے خامہ خام بولنے کی خاطر نہ بولا جائے تو اب یہ کہ اس کا خاتمہ کیسا ہوا اس کا یقینی علم صرف اللہ کو ہے کوئی اسی علامت نہیں علامات ہیں لیکن یقینی علامات قطری علامات جو ہے نا یہ کوئی بھی نہیں کہ سکتا کہ اس کا ہنڈیٹ پرسنٹ خاتمہ جو ہے کفر پر ہوا یا ہنڈیٹ پرسنٹ ایمان پر ہوا یہ ہم جو ہے نا یہ ہم کو اس کی جنہ کے اختیار نہیں دیا گیا کہ ہم اسی بات کریں ہاں جن کافروں کے بارے میں قرآن یا حدیثوں میں بیان کر دیا گیا کہ وہ کفر پر مرے تو بے شک وہ کفر پر مرے ابو جہل مرا یہ کفر پر مرا یقینی طور پر کفر پر مرا حدیثوں میں اس کا آ گیا اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے مرنے پر سجدے شکر بھی کیا اور بھی بعض کفار کا حدیثوں میں آ گیا کہ یہ یقینی طور پر کفر پر مرے اب ہمارے لئے کیا حکم ہے ہمارے لئے یہ حکم ہے کہ جس کا ظاہر کفر ہے کہ جو ظاہر کافر ہے ہم اس کے بارے میں یہ ہی کہیں گے کہ یہ کافر تھا بھلے یہ مر بھی گیا تو ہم کہیں گے کہ یہ کافر تھا اور مسلمان جو ظاہری طور پر مسلمان ہیں اور وہ مر گیا اب وہ جتنا بھی گناہ گارتا ہوتا رہے لیکن ہمیں اس کو مسلمان ہی سمجھنا ہوگا کہ یہ مسلمان تھا ٹھیک ہے نا یہ اصول یاد رکھئے گا ورنہ پھر ٹھوکر کھا جائے گیا کہ خامہ کا کسی مسلمان کا ایسا خاتمہ ہوا بہت ظاہر برا خاتمہ ہمیں نظر آئے اور ہم بولیں کہ نعوذ باللہ کفر پر مر گیا یا یہ جہنمی تھا یہ ہمیں فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہمارے ہاتھ میں یہ فیصلہ نہیں دیا گیا یہاں تک کہ کوئی نظرہ کی سختیوں کی بنا پر کفر بک دے نظرہ کے حالہ میں کفر بک دے تب بھی بارشید میں لکھا ہے کہ اس کے اوپر ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے حکم نہیں لگائیں گے کیا پتہ نظرہ کی سختیوں میں عقل جاتی رہی اور اس کے موں سے ایسا نکل گیا وہ دلی ایمان سے بھرپور ہو اس کا یہ فیصلہ نہ ہم کریں گے نہ علماء کرتے ہیں اس کا فیصلہ نہ مفتیانے کے لئے ہم اس کا فیصلہ کرتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالی کا معاملہ ہے بس نبی جو خبر دے وہ درست ہوتی ہے نبی اس میں خبر دے سکتا ہے تو اب ظاہری طور پر تو کوئی نبی آئے گا بھی نہیں خواب میں آ کر نبی نے خبر دی کہ فلاں کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے اس کو بھی یہ حجت نہیں دلیل نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے اور خواب دیکھنے والے نے سمجھائی الٹا ہو یہ ہوتا ہے کہ خواب میں حواس جو ہیں وہ مزمغیل ہوتے ہیں وہ تیڑے تیرچے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اس میں تو کتنے ایرر آتے رہتے ہیں خوابوں میں تو ایرر نہ بھی آتے ہوئے کلیر کٹ بھی خواب ہو بہت نیک آدمی کا خواب ہو جب بھی خواب دلیل نہیں ہے خواب صرف نبی کا دلیل ہوتا ہے مبنی بر وحی ہوتا ہے نبی کا خواب رحمانی ہوتا ہے شیطانی ہو ہی نہیں سکتا شیطان اس میں آئی نہیں سکتا یہ نبی کے لیے تو یہ بات تی ہے غیر نبی کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ اس کا خواب حجت یعنی اسلام میں قطعی دلیل نہیں مانا جاتا یہ دو چار اصول یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بڑی آسانی رہے گی سمجھنے میں انشاءاللہ وَاللہُ تعالیٰ أعلم وَرَسُولُهُ عَلَمُ عَزَّوَ جَلَّوَا صَلَّ اللَّهُ تعَالَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ سَلَّمُ صَلُّهُ عَلَى الْحَبِيبُ صَلَّ اللَّهُ تعَالَ عَلَى مُحِمَّدُ اور یہ یہ اصول یاد رکھیں گا کہ جو مطلب ہمارے سامنے کافر ہے یا یقینی طور پر اس نے نبی کی گستاخی کی ہے تو یہ مرتد ہے اور یہ انداللہ بھی مرتد اور کافر ہے یہ نہیں جیسے کہ بعض جاہل لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کو معلوم ہے اس کا خاتمہ کیسا ہوا ہے میں نے پہلے ہی عرص کیا کہ ہم جو ظاہر دیکھیں گے ہم وہی ظاہر کا حکم دیں گے کہ یہ کافر ہے باقی اس میں یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ اللہ کے نزدیک بھی کافر تھا یہ اللہ کے نزدیک بھی مرتد تھا یہ ہمارا ایمان اس حد تک ہے کہ ہم کو یہ پورے پورا اور مکمل کمپلٹ ایمان رکھنا ضروری ہے اس میں چینچاں چونکے چنانچے اور یہ تعویلیں کرنا میرا آپ کا کام نہیں ہے وَاللَّهُ تَعَلَىٰ اَعْلَمُ وَرَسُولُ وَعْلَمُ عَزَّ وَجَلَّ وَسَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ علیہ وَعْلِهُ صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علیہ و عمد موت توبہ پہ ہوگی مری دین کی موت توبہ پہ ہوگی ہے یہ آپ ہی کا کہا غوثِ عظم ہے یہ آپ ہی کا کہا غوثِ عظم ہے یہ میری موت بھی آئے توبہ پہ مرشد میری موت بھی آئے توبہ پہ مرشد میری موت بھی آئے توبہ پہ مرشد ہوں میں بھی مرید آپ کا غاف عاظم ہوں میں بھی مرید آپ کا کرم آپ کا گھر ہوا تو یقیناً کرم آپ کا گھر ہوا تو یقیناً نہ ہوگا برا خاتمہ غاؤ سے عاظم نہ ہوگا برا خاتمہ غاؤ سے عاظم میرے خواب میں آ بھی جا غاؤ سے عاظم پیلا جام دیدار یا غاؤ سے عاظم فیضانِ غاؤ سے یا جاری رہے گا سلو علیہ العبی والد میرا کو کسی نے قتل کیا تھا تو اس قاتل کو معاف کرنا بہتر ہے یا اس کو سزا دینا بہتر ہے وارثوں کو دونوں اختیارات ہیں افضل معاف کر دینا ہے چاہے تو قساس بھی لے سکتا ہے بگر وہ ایک حاکم قساس لے گا خود نہیں لے سکتا ہے حاکم جس طرح فیصلہ کرتے ہیں وہ حاکم کے ذریعے یہ سب ترکیب بنے گی تو معاف کر دے قتل عمد ہے یہ اگر جان بوجھ کر اس نے قتل کیا ہے تو کو معاف کر دینا مناسب ہے جادہ سواب ملے گئے واللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلو اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبی صلو اللہ تعالیٰ علیہ محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام علیکم میرے بہجان میرے نام حمد عمران تاریخ سلالہ ومانتے بہجان مدنی چینل کی برکت سے اچھائی کی طرف رغبت ملی ہے لیکن اس راہ میں جو مشکلات پیش آ رہی ہیں ان سے کبھی کبھی دل توٹتا ہے تو استقامت کی کوئی راہ بتا دیں کس طرح اپنا دل پکا رکھا جائے کس طرح آپ نے قدم جمع کے رکھیں جزاکم اللہ حیرہ اللہ تعالیٰ و تعالیٰ آپ کو بھی استقامت دے ہم سب کو استقامت دے ایمان پر سنیت پر عمل عمل سنت پر نیکیوں پر نمازوں پر ہم سب کو اللہ استقامت بخشے اس کے لیے یہ کہ اول تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتا رہے اور خود بھی کوشش کرے دل لگے نہ لگے عبادت کرتا رہے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رہے اور دعوت اسلامیہ کام کرتا رہے چاہے ذمہ داری ہو یا نہ ہو تو تنظیمی ذمہ داری اگر ہے بھی تب بھی کام کرے اور نہ ہو تب بھی جیسے دوئے ہر مسلمان ذمہ دار ہے اس حدیث پاک نے سب کو ذمہ دار بنا دیا بل لگو عنی ولو آیا میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک ہی بات ہو ایک ہی آیت ہو تو جو اس کا آہل ہے پہنچانے کا اس کو پہنچانا چاہیے اب کسی نے کوئی گناہ کیا اور آپ اس کو دیکھ رہے اور آپ کا ذنہ غالی بھی کہ میں اس کو سمجھاؤں گا مان جائے گا منع کروں گا در رک جائے گا تو اب یہ آپ پر ذمہ داری شریعت نے آئیت کی ہوئی ہے اور آپ پر واجب ہے کہ اس کو آپ منع کریں سمجھائیں نہیں منا کریں گے تو گناہ کر ہوگی تو یہ سب ہم اپنے طور پر کسی نہ کسی حوالے سے ذمہ دار ہیں تو اس طرح اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے رہیں گے سمجھاتے رہیں گے سمجھاتے رہیں گے سمجھاتے رہیں گے یہ کہ وہ غلطیاں لوگ ہمارے سامنے کر رہے ہوتے ہیں ہم سمجھائیں ہمارا کبھی ذہن بنتا ہے منا کریں گے تو مان جائیں گے پھر بھی بعض وقت ہم سستی کا شکار ہو جاتے ہیں اور یہ ہماری غلطی سستی نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس کو سمجھا دینا چاہیے اس طرح انشاءاللہ کرتے رہیں گے استقامت بھی ملتی رہی اور جو کام کر رہے ہیں اس کی فضیلت پر نظر ہو اور اگر گناہ سے بچنا ہے تو گناہوں کی تباحت اور اس کی تباہ کاریوں پر توجہ رہے تو انشاءاللہ پھر بھی گناہ سے بچنے کی صورت بنتی رہے گی اور انشاءاللہ استقامت کے راہیں ہموار ہوتی رہیں گی مدنی کافلوں میں سفر کر کے استقامت کے لئے دعا کیجئے مدنی کافلوں میں بہت ساروں کی دعائیں قبول ہونے کی آپ وقتاً فوقتاً ہو سکتا مدنی باہریں سنتے رہتے ہوں واللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم صلو علیہ الحبیب بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام تاریخ شبیر ہے ممبر نیشنل اسمبلی ہوں لاہور سے میرا تعالیٰ ہے آج جانمتی ہے لاہور میں دعوت پر حاضر ہوں توفہ میں مجھے نیکی کی دعوت کتاب جو حضرت محمد علیہ السلام اتار قادری ساتھ کی تحریک شدہ ہے مجھے پیش کی گئی ہے اور میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جلدہ جلد اس کے مطالعے کی ادار تصیب ہوئے ہیں تمام اسلامی بھائیوں سے میری پور زور ترخواست ہے کہ اپنی اصلاح کرنے کے لیے ہمیشہ مدنی جائن عرض دیکھتے رہے ہیں ایم اے نے تھے جو نیکی کی دعوت کتاب پڑھنے کی نیت کی ہے انہوں نے اظہار کیا ہے اور مدنی چینل دیکھنے کی دعوت دیئے سب کو ماشاءاللہ مدنی چینل دیکھنے کی دعوت دینا نیکی کی دعوت ہے کار سواب ہے اللہ تعالیٰ ان کی اس نیکی کی دعوت کو قبول فرمائے انہیں بھی ان کے گھر والوں کو بھی یہ دیکھنے کی توفیق مرحمت کریں اور ساری امت کو دیکھنے کی سعادت بکشیں انشاءاللہ بہت جلد اصلاح امت برا مدنی انقلاب برپا ہو جائے گا انشاءاللہ صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالیٰ اپنے عظم کا اظہار کریں گیبت یا کلاف جنگ نہ گیبت کریں گے نہ گیبت سنیں گے انشاءاللہ محبتوں کے چور کفل مدینہ انشاءاللہ کفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ کفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ سر پہ امامہ رخبے داری سر پہ ظل پہ سجی رہیں گی اکثر نظریں جھکی رہیں گی عیاء سے نظریں انشاءاللہ ایک چپ سو سکھ ایک چپ سو سکھ پہلے تولو ماد میں بولو پہلے تولو ماد میں بولو پہلے تولو ماد میں بولو شیطان کے خلاف جائیں جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل سو سلام علیکم جرہ میروی میں برغب رجال انوازیات ڈیسلانی ہیں میں بہتر بھی رکھنی کےسی بھی ایک داختا ہے داختہ اسلامی حالقت سے داختہ بے میں داختہ رہے داختہ ہرے داختہ داختہ ہم صلوات کے سکتہ ہیں داختہ ہم صلوات کرنے والان اور ان سنان داختہ اسلامی غرابات فرسای ایراد 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 و علیہ و ایراد 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 و حیرت ایراد و مروی می تواند کردی تو سلم شریعا مجھے شکم ہے گلی بث مسلمانات گذہ لغیران قبولی دوتای تھانتی حسینی اللہ کو دیکھ آؤلاء سرمک apro یک مذونم خرق و دور مدین کافل جائن ایراد ایراد و شکستے قابلی گرد طرف عالی رہا اس لنڈن سے اپنے بھلے جذبات کا اظہار فرمارے تھے اللہ کرے کہ یہ بھی عملی طور پر دعوت اسلامی کے مبلغ بن جائے اور مدنی حلیہ اپنانے کی اللہ تعالی انہیں سعادت بخشے آمین بجاہن نبی جل امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبی صلی اللہ تعالی علیہ محمد خلیلہ مشاہد علیہ السان علیہ بکر سے آنکھا رہا ہوں پاپا جان کی بارکاہ میں یہ سوال ہے کہ مور کو کھانا یا اس کو حلال کرنا زیاد ہے اور مور حلال ہے یا حرام ہے یا مفروع ہے اگر کوئی شخص مور کو حلال کر کر کھا لے تو اس کے بعد سے کیا کرنا چاہیے مور حلال ہے اس کو زباہ کر کے کھا سکتے ہیں اور اگر کوئی کھا لے تو اس کو اللہ تعالی کا شکر دا کرنا چاہیے کھانے کے بعد کی دعا پڑھنی چاہیے واللہ تعالیٰ اعلم ورسول وعلم عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبی صلی اللہ تعالی علیہ محمد اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم و السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اسanks علیکم و resے پڑھنی کے سپڑھنے پڑھنے میں على طب rope دار کرن بات کرن اسے کے بعدم میں میں نے ایک ہی دیکھنا نمی میں سے پڑھ میں ہی سفت کیا ہے میں نے اس کو اپنے کیا ہماری میں چاہتا ہوں اور ہی سفت کے لیے میں مجھے کے لیے میں چاہتا ہوں پہلے میں نے مجھے یہ سکتا ہے یہاں ہے ہی اس کی طرح ہے کہ اپنے ناک بر ہاتھ لے تاکہ لوگ سمجھے کہ نکھر پھوٹ گئی اس کی اور پھر یہ کہ جس طرح جگہ مل ہے وہ چلا جائے نکن جائے اگر وہ بے وضو صف میں رہ گا تو صف قطعہ ہوگی صف ٹوٹے گی قطعے صف یہ گناہ حرام واللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا سوال یہ ہے کہ انسان کے دو دشمن ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے نفس اور ایک شیطان اکثر جو ہے انسان پر نفس کا بھی حملہ ہوتا ہے شیطان کا بھی حملہ ہوتا ہے تو یہ ہم کس طرح پہچانے کہ یہ فلا جو ہے نفس کا حملہ ہے یا شیطان کا حملہ ہے دو دشمن میں تحدید کر دی حد بندی کر دی دو کے علاوہ بہت سارے دشمن ہیں بلکہ وہ وہ جو جن ہے وہ شیطان جو ہے جس کا تذکرہ انہوں نے سوال میں کیا سمجھ میں یہ جاتا ہے انسان شیطان جو ہے نا یہ زیادہ بڑا دشمن ہے اس کے وسوسے زیادہ خطرنا ہوتے ہیں انسان کے شیطان کے مقابلے میں خیر لیکن نفس جو ہے نا یہ تو ہم نے پڑا ہے کہ نفس گناہ بندہ جب کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا نا یا کوئی نیکی کرنے پر جب یہ تل جاتا ہے نا میں یہ نیکی کروں گا بندہ تو نفس جو ہے نا یہ اس کو کم سواب والے کام کی طرف لی آتا ہے اگر بڑے سواب سے نہیں رکھتا نہ ہو تو بڑے سواب کا اسے روک کر ہی دم لیتا ہے ایسا نہیں ہے میں نے پڑا ہوا ارس کر رہا ہوں اس کی احیاء الولم میں کافی تشریح مل سکتی ہے تو وہ چھوٹے سواب کے کام کی طرف لی آتا ہے اور اس پر میں نے الحمدللہ بیان کیا تھا چند سال پہلے تو نفس کی تین قسمیں اس میں بیان کی تھی نفس کسے کہتے ہیں یہ اس کا نام تھا بیان کا اور اس کی تین قسمیں بیان کی گئی تھی اس میں تینوں قسموں کے بارے میں کچھ تھا تو نفس جو ہے نا بڑی نیکی سے نکال کر چھوٹی نیکی پر ڈن کروا دیتا ہے اور یہ بھی نقصہ نہیں تو ہے جسے اب اجتماع میں جانا ہے علم دین سیکھنے کے لیے تو نفس بولتا ہے کہ تو مت جا یہ بولتا ہے میں تو جاؤں گا یار مت جا نہیں یار میرے کو چین نہیں آگا اجتماع میں نہیں جاؤں گا تو مجھے اجتماع میں تو جانا ہی جانا ہے یہ اندر اندر اس کی جنگ جاری ہوتی ہے تو پھر نفس بولتا ہے کہ دیکھ حیثہ کر تیرے کو سواب چاہیے نا یوں کر آج کی رات تو وہ ذکر و عذکار کرتا رہے جتنے گھنٹے اجتماع میں جائیں گا اتنے گھنٹے تو ذکر و عذکار کر لے اب وہ ذکر و عذکار میں لگ جاتا ہے کہ چلو ٹھیک یار یہ بھی صحیح ہے سواب چاہیے نا اپنے ذکر و عذکار کر لیتے تو اجتماع میں شرکت اچھی نیت کے ساتھ علم دین کے حصول کے لیے جبکہ وہ علم دین حاصل ہوتا ہو اب اس نے ذکر و عذکار پر ڈن کروا دیا اس کو یہ نفس نے اس کو مار دیا کہ اجتماع میں جہاں علم دین سیکھنے کو مل رہا ہے وہ اس ذکر و عذکار سے افضل تھا علم افضلو من العبادت علم عبادت سے افضل ہے علم دین سے اس نے چھڑا کر اس کو ذکر و عذکار میں لگا دیا اور آج کل یہ عام طور پر لوگ کہتے ہیں ہم کو تو وضائع پڑھنے ہوتے ہیں ہم جمعہ رات کو اجتماع میں نہیں آسکتے ہیں تو وہ بھی یہاں یہ بھول رہے ہیں علم دین افضل ہے بڑی نیکی سے اس کو چھوٹی نیکی پر رہایا یہ تو ہے ایسا تو ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نفس جس کام پر تل جاتا ہے وہ کروا کر ہی چھوڑتا ہے ایسا بھی نہیں ہے ایسا لگتا ہے تو جب بھی بس وہ بری خواہش ہو تو اس کو رد کرنا چاہیے یہ معلوم ہے تو اس پر مطلب ہے کہ عمل نہیں کرنا چاہیے وَاللَّهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ وَرَسُولُ وَعِلَمُ عزَّ وَجَلَّ وَسَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهُ وَعَلِهُ وَسَلَّمُ گیبت کے خلاف جان ساری رہے ہیں نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے محبتوں کے چور کفل مدین لگا رہے گا انشاءاللہ کفل مدین لگا رہے گا انشاءاللہ کفل مدین لگا رہے گا انشاءاللہ سر پہ عمامہ رخ پہ داری سجیرے گی سر پر ظلفے اکثر نظریں جفیرے گی حیاء سے نظریں انشاءاللہ شیطان کے خلاف جان جاری رہے گی ایک چھو سکھ ایک چھو سکھ ایک چھو سکھ پہلے طولو پہلے طولو پہلے طولو اللہ علیہ وسلم دین کا دنیا میں بجا دے